بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کمیشنر آول پنڈی لیاقت علی چٹھا اپنے ہودے سے مصطافی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیویجن کے تیرہ ایم ایس جو جیتے تھے انہیں ہم نے ہروایا اور انہوں نے مزید کہا کہ میں نے جو جرم کیا ہے اس پر مجھے سزائے موت دی جائے میرے سامنے پیزائیڈنگ افسران رو رہے تھے میں اس حوالے سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں صبح کی نماز کے بعد میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اپنے کرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میرے سڈوینر کے تیرہ کے تیرہ ایم میں نے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جلی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شیروانیہ سلوہ آ کے جا کے منسٹر بنتے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس سو ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سا کہیں جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عودے سے اپنی سروس سے سب چیزوں سے استفعہ دے دیا ہے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کی حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے غلط کام کون کر رہے ہیں کون کرا رہے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سواغ کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کشیاں کریں ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میری سب پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرم سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچیں گریزنگی میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو بہت آ جانی چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے بے ضمیرین ہیں کمیشنر راولپنڈی علاقہ تلی چٹھا کا بیان آپ نے سنا انہوں نے کہا میں اپنے ضمیر کا بوجھ خود اتار رہا ہوں اس صبح کے نماز کے بعد میں نے خودکشی کی کوشش کی اس حوالے سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں میں نے جو جرم کیا ہے اس پر مجھے سزا موت دی جائے انہوں نے کہا ڈیویجن کے تیرہ امینے جو جیتے تھے انہیں ہم نے ہروایا انہوں نے کیا کہا آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں میں اپنے قرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں اور میں میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے جو بھی ہیں کہ تیرہ کے تیرہ امینے جو ہارے ہوئے تھے ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جل ہی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شیروانی اصلوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے یہ پھر وہی انیس ستر اکتر والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سا کہیں جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے عودے سے اپنی سروس سے سب چیزوں سے استفعہ دے دیا ہے اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے آپ نے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی برپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے غلب کام کون کر رہے ہیں کون کرا رہے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوبرسیز پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے حساس لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود کشیاں کریں ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں میری سب پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرم سے اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ ریزنگی میں سے گزرتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے بندے کو بہت آ جانی چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے بے ضمیری نہیں کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے کیا کہا آپ نے سنا اس اہم معاملے پر تجزیہ حاصل کریں گے مونی فاروق